بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرنے ان کی رہائش کا پہنچ گئے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور مستقبل کے لائے عمل پر بات چیت ہوئی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا پارلیمان کے باہر اتحاد ہیں پی ڈی ایم میں واپسی پر کوئی بات نہیں ہوئی مولانا فضل رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کا صدر ہوں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا بلاول بھٹو پہلی بار نہیں متعدد مرتبہ آئے ہیں جالی حکومت الیکشن اصلاحات کا حق نہیں رکھتی نیب نے شہبہ شریف قائم علی شعور فواد حسن فواد کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش کر دی تینوں شخصیات کے نام سابق ادوار میں کرپشن کے مختلف الزمات پر ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق کابینہ ان کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی منظوری دے گی جبکہ ابھی وزارت داخلہ کو کابینہ کی سمری محصول نہیں ہوئی محصول ہوتے ہی وزارت داخلہ تینوں شخصیات کے نام ای سی ایل میں ڈال دے گی عمران خان نے اپوزیشن سے نہیں قوم سے انتقام لیا ڈسکا زمنی انتخاب پر الیکشن کمیشن کی رپورٹ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا پاکستان مسلم جنون کے رہنما حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے شدید ترین گیس بہران دستک دے رہا ہے ہفتہ وار مہنگائی کا انڈیکس پندرہ اشاریہ دو ایک فیصد ہے حکومت کہتی ہے عالمی مارکیٹ کی وجہ سے پیٹرل مہنگا کرنا پڑا قام کو مہنگائی کی بٹی میں جھونگ دیا گیا آج غریب کے گھر فاقے ہیں حمزہ شہباز نے حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست مدینہ کا نام لینے سے پہلے اپنی مہنگائی کے خلاف جہاک کریں پاکستان اور افغانستان کے پاس بہتر تاؤن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں افغان وزر خارجہ امیر متقی کے اسلامباد کے انسیٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹریڈیز میں تقریب سے خطاب بولے ہم انسانی بنیاد پر پاکستان کی طرف سے تاؤن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں افغان عوام کو چالیس سال پناہ دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں افغان وزر خارجہ نے اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی اقیندہانی کروائی ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے تمام داروں میں خاتن کو کام کرنے کی اجازت ہیں ڈالر نے ایک بار پیر انچی اڑان بھر لی پاکستانی کرنسے کی قدر آج پھر کم ہوئی ڈالر کی قیمت مسلسل اضافے کے بعد 175 روپے سے دیجاوز کر گئی فور ایچ ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے 56 پیسے اضافے کے بعد 175 روپے 75 پیسے پر پہنچ گئی ہیں ایک ہفتے سے ڈالر کے قدر میں مسلسل اضافے کا روجان دیکھنے میں آیا ہے پاکستان کے سرکاری کرزوں میں تین سال کے دوران 14906 ارب کا ہوش ربا اضافہ مجموعی قرض 41 ہزار ارب ڈالر تک پہنچ گیا وزارت خزانہ کی ملک کے اندرونی اور بیرونی قرضوں اور سود کی ادائیگی کے تفصیلات ایوان میں پیش کر دی رپورٹ کے مطابق حکومت قرضوں پر سود کی ادائیگی کے مد میں 7460 ارب پہ ادا کر چکی ہیں بیچمنوں نے دکھائی اچھی کار کر دیگی رزوان فخر نے جڑی شاندار ففٹیاں لیکن جیت پھر بھی کو سندور بولرز کی بھی ذمہ دارانہ کار کر دیگی لیکن قسمت کی دیوی اسٹریلیا پر مہربان رہی پاکستان سیمی فائنل میں اسٹریلیا سے شکست کے بعد ورلڈ کپ دوڑ سے باہر کینگروز نے مقابلہ پانچ وکٹو سے جیت لیا پاکستان کا دیا 177 رنس کا ٹارگٹ انیسویں آور میں پورا کر لیا عوام کی ہمدردیاں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ میں اچھی کار کر دیگی پر خراج تحسین پیش کیا سیمی فائنل میں شکست کے بعد کپتان بابر آزم نے ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کی ہار سے ہم نے سیکھنا ہے کپتان نے کہا کہ سب کو دکھ ہے کہ ہم نے کہاں غلط کیا اور کہاں اچھا کرنا چاہیے تھا ہم نے اس سے سبق سیکھنا ہے کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھائے ہار گئے تو ہار گئے ان کے کہنا تھا کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا ہارنے کا سب کو دکھ ہے سب کو پتا ہے غلطی کہاں ہوئی ہمارا یونٹ نہ ٹوٹے بہت اچھا ماحول رہا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں